سلام علیکم میں آپ کی توجہ ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف کرانا چاہ رہی ہوں اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کی بندرگاہوں پہ وہ آئے ہوئے ہیں بہت سے جہاز سویا بین لے کے اور یہ سویا بین جو ہے یہ جینٹیکلی موڈیفائیڈ ہے جینٹیکلی موڈیفائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جینز میں تبدیلی کی گئی ہے اور جب جین میں تبدیلی کی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک تو اس میں جو اشیاء ہوتی ہیں ان کی نیوٹریشن کم ہوتی ہے دوسرے اس اشیاء میں وائرز ڈالا جاتا ہے تاکہ شیل ف لائیف بڑھائی جائے اور اس میں چونکہ ہوریزونٹل جین ٹرانسفر ہوتی ہے اس لیے یعنی کہ مچھلی کی جین کسی پھل میں ڈال دی جاتی ہے اور کسی جانور کی جین کسی سبزی میں ڈال دی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ بہت بیماریاں اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور نیوٹریشن کم ہونے کی وجہ سے بھی بہت بیماریاں ہو رہی ہیں اور وائرس ڈالنے کی وجہ سے بھی بہت بیماریاں ہو رہی ہیں پاکستان میں کچھ سالوں سے ہم لوگوں نے لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کو یہ جینٹیکلی موڈیفائیڈ کھانے پینے کی چیزوں کو چپکے سے بغیر ان کو بتائے کھلانا پلانا شروع کر دیا جس کی وجہ سے آج یہ حال ہے کہ کینسر اور فالج اور الیرگیز بہت بڑھ گئی ہیں اور لوگ جو ہیں ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں یہ کوئی ویل فیر سٹیج بھی نہیں ہے اور غریب لوگوں کو بہت برا حال ہے کہ ان کو یہ سب بیماریاں ایک ہی ساتھ ہو گئی ہیں تو اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ یہ جو جہاز کھڑے میں ان میں سویا بین ہے اور یہ سویا بین جینٹیکلی موڈیفائیڈ ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مرغیوں کے لیے یہ ان کے کھانے پینے کے لیے ہے اور اس کی وجہ سے آپ دیکھئے کہ لوگوں کو چونکہ پتا چل گیا ہے تو گورنمنٹ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو کس طرح ہینڈل کرے وہ کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح اس کو آف لوٹ کروا دیں مجھے یہ پتا چلائے کہ پرائیم منسٹر نے یہ تجویز کی ہے کہ یہ جو دو چار شپس کو واپس بھیج دیا جائے گا کہا جائے گا اور پھر بہت وہوہ ہوگی اخبار والوں کو اور الیکٹرانک میڈیا کو بلا کے بہت وہوہ کی جائے گی کہ گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی اس کو جینیٹیکلی موڈیفائیڈ کو جو سویابین کو آف لوٹ ہونے کی اور پھر خاموشی سے جو شپس کچھ تھوڑے دور پہ کھڑی ہیں کچھ دن بعد وہ آ کے خاموشی سے جینیٹیکلی موڈیفائیڈ یہ جو سویابین ہے اس کو آف لوٹ کر دیں گی اور پھر آہستہ سے گورنمنٹ کو ٹائم مل جائے گا تو وہ لوس کو تبدیل کر دے گی قانون سازی کر دے گی کہ یہ جو جینیٹیکلی موڈیفائیڈ کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کو ان کی اجازت ہونا چاہیے پاکستان میں عوام کو کھانے پینے کی اب یہ بہت افسوسناک ہے کہ آپ دیکھئے کہ ہماری حکومتیں ایسی ہیں کہ ان کو عوام کے صحت میں اور ان کی زندہ رہیں مر جائیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ یہ جو کیمیکل کمپنیز ہیں سیٹ کمپنیز ہیں ان کے منافع کے آگے ان کو پاکستان کے عوام کی نہ صحت کا پرواہ ہے نہ بیماری سے ان کو فرق پڑتا ہے وہ زندہ رہیں مریں جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ حکومت لوس کو تبدیل کرے گی اور اجازت دے دے گی کہ جینیٹیکلی موڈیفائیڈ کھانے پینے کی اشیاء کی اور آپ دیکھئے کہ دنیا کے سکسٹی فور ملکوں نے آخر کیوں بینک کیوئی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس سے صحت عامہ پر اثر پڑتا ہے اس سے کینسر ہو رہے ہیں فالج ہو رہی ہیں الیرجیز ہو رہی ہیں اس لیے بینک کیا ہے مگر ہماری حکومتوں کو جس قسم کی حکومتیں پاکستان میں لائی جاتی ہیں ان کو پاکستان کے عوام کی بہبوت کا ان کی صحت کا ان کی بھلائی کی کوئی فکر نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ اس لیے میسج بھیج رہی ہوں کہ یہی وقت ہے اس سب کا مقابلہ کرنے کے اگر آپ لوگ صحت مند زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ آئیں نکلیں اور بھرپور طور پر اس کی مخالفت کریں اور جا کے بندرگاہوں پہ دیکھیں کہ کیا جینیٹیکلی موڈیفائیڈ سویا بین کو آف لوٹ کیا جا رہے اور اگر کیا جا رہے تو اس کو رکوایا جائے بہت شکریہ اللہ حافظ